اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آمین نزیر پرنسیپل پولیس ڈائیونگ سکول بہاولپور میرے ساتھ ہیں انسپیکٹر شازی رمضان انچارج لائسنس انسنکٹر بہاولپور لائسنس کے حصول کے حوالے سے لوگوں کی بہت ساری کیوریز ہیں اور ان کا جواب جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں انسپیکٹر شازی رمضان سے کہ میں مجھے یہ بتاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹائمنگز ہیں آپ کے آفیس کی جو ٹائمنگز بہت کم ہیں جب آپ لوگ لائسنس بنوانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ٹائم نہیں ملتا ٹیسٹ دینے کا یا اس طرح کی جو باقی جو پروسیجر ہے تو اس بارے میں آپ لوگوں کو بتائیے کہ آپ کے اوقات کیا ہیں آپ کے ہفتے میں کتنے دن یا پورا دن کتنا کام کرتے ہیں محاولپور کی پبلک کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہوگا ہے کہ نائن ایم ٹو سیون پی ایم آپ اس دوران آ سکتے ہیں سیکنڈلی اب سیچے ڈے اینڈ سنڈے سیچے ڈے کو سپیشلی ڈاکٹر سب ہم سیکنڈ شیفٹ دو شیفٹ میں جو ہے وہ لائسنس بنا رہے ہیں کہ جو جوبین ہیں سیچے ڈے سنڈے سنڈے سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کا آف ہوتا ہے تو وہ آئیں اور اپنا جو ہے لائسنس پروسس کروائیں ایم ان کے سنڈے کو بھی ہمارا آف نہیں ہوتا اور یہ دو دن بھی ہم ورکنگ میں ہوتے ہیں تاکہ پبلک آگے اپنا لائسنس پروسس کروائیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح نو بجے سے لے کر شام سات بجے تک ہوتے ہیں اور ہفتے والے دن آپ ڈبل شفٹ لگاتے ہیں اور سنڈے بھی آپ کا آن ہوتا ہے جی سنڈے بھی آن ہوتا ہے بہت سہولت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو جسٹ اس وجہ سے کہ پبلک کو فیسلیٹیٹ گیا جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کی ایک کیوری یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آئیں ان درائیونگ کا ٹیسٹ دینا ہے ان کے پاس اپنی گاڑی ہونی چاہیے یا آپ گاڑی پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پر ہم گاڑی پروائیڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے بٹ جو لوگ اپنی گاڑی رکھتے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں لیکن یہاں میں ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ سپوس جس طرح مہران ہے اس کے بعد آلٹو ہے یا کلٹس ہے یہ تھوڑا چھوٹے سائز کی گاڑیاں ہیں تو آپ پلیز وہ اپنی گاڑی دے کر آئیں آہ جی ایل آئی یا لوگ بڑی گاڑی لاتے ہیں سی ٹی ہونڈا تو اس طرح اس ٹریک کی جو میرمنٹ ہے اس کے اس پر وہ جو ہے اپنا ٹیسٹ نہیں دے پاتے یعنی دس فٹ چھوڑا ٹریک ہے اور اس میں چھوٹی گاڑی چلائیں جو کم چھوڑی ہے یہ کار اور بائک کے والوں کے لیے ہے یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جب ہم لائسنسنگ سینٹر پہ جاتے ہیں تو وہاں بہت ساری پیمٹس کرنا پڑتی ہیں ٹکٹے لانا پڑتی ہیں فلان 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 یہ اس طرح کرنا پڑتا ہے تو وہ پیمٹ کا کیا طریقہ کار ہے آپ کا نہیں اب ٹکٹس کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہوا ہے اب کافی ڈیولپمنٹ آگئی میں پیپر لیس جو ہے ہم یہ پروسس کر رہے ہیں اس میں جس آپ کو پی ایس آئی ڈی جنویٹ کی جاتی ہے جو آپ اپنے آہ بینک اکاؤنٹ سے اور جائز ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے خود جو ہے وہ پیگ کرتے ہیں باقی آپ کو ٹکٹ پوسٹ آفیس جانے کی یا کہیں چکر لگانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جس آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لیرنر لے کر آئیں اور آپ کے موبائل میں یعنی لوگ جب آئیں تو ایک ہی وینڈو پہ ان کا سارا کام ہو جاتا ہے اور اسی موبائل سے وہ پیگ کر دیں اور لائسنس بان جائیں جی بلکل ون وینڈو آپریشن اچھا پھر لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ فیس بہت زیادہ ہے تو میں نے تو سنا تھا کہ یہ فیس بہت کم ہے اور ہر سال پہ ڈیوائیڈ کر دیا گورمنٹ نے اس طرح کا یہ بھی لوگوں کا کنسپٹ کلیر کر دیں جی بلکل ایسے ہیں فیس ہائی نہیں ہیں آہ اسے ہم نے آہ مطلب فائف ایئر کی سلاٹ پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے آہ بجٹ کے مطابق ون ایئر کا آہ جو ہے اپنا لائسنس بنوانا سکیں ٹو ایئر کا میرس اکراڈنگ ٹو یور بجٹ آپ کو یہ آہ فیسلیٹی دی گئی ہوئی ہے کہ آپ اپنا لائسنس کی فی پے کر سکیں یعنی یعنی وہ اگر ایک سال کی فیس پے کرتا ہے تو وہ ایک سال کے بعد رینیو کروائے گا اگر دو سال کی وہ پے کرتا ہے تو دو سال کے بعد وہ رینیو کروائے گا اچھا جب وہ رینیو کروائے گا فرس کلب ایک سال یا دو سال کے بعد وہ رینیو کرواتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاس آئے گا پھر آگے ٹیسٹ دے گا نہیں بلکل بھی نہیں لوگوں کو یہ بھی کنسپٹ ہے بٹ جب آپ رینیوال کے لیے آئیں گے جسٹ ہمارے کسی بھی خدمت مرکز پہ جو کہ بہاول میں ہیں آپ وہاں جائیں جسٹ اپنا لیسنس اور آئی ڈی کارڈ لے کر جائیں تو ویدن فائی منٹ آپ کا پروسس کر دیا جاتا ہے رینیوال کا یعنی اس کے لیے ٹیسٹ دینے کی ضرور نہیں ہے نو ٹیسٹ دینے کی کوئی بھی اس کی جو یہ بھی سروس تو ہوگی نا کیا آپ پنجاب لیس کی ویب سائٹ پہ یا اپلیکیشن کے تھو بھی کر سکتے ہیں خود بھی لوگ کر سکتے ہیں جی بالکل اب آپ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے بھی جو ہے اپنا جو لائسنس ہے وہ رینیو کر سکتے ہیں اچھا میں ایک لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم آہ لائسنس سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پتہ نہیں سفارش ہوتی ہے یا پتہ نہیں کیا چیزیں کرنا پڑتی ہیں پتہ نہیں کتنا پروسیجر ہے تو اس بھرے میں لوگوں کو بتائیے کہ آپ آئیں آپ کا لائسنس من جائے آسانی سے بن جائے تو یہ یہ میریٹ پر ہی ہوتا ہے اور کسی بھی سفارش کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئیں اپنا پروسس کروائیں اور ایسا ہوتا ہے سیکلوجیکل پریشر لے جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ پریشر لیتے ہیں ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے بڑ پریشر آپ نے پریشر نہیں لینا بلکل نارمل ہو کے سلولی آپ گاڑی ڈرائیو کریں اور اپنا یہ جو ٹریک ہے بہت ایزی ٹریک ہے آپ اس کے اوپر اپنا ٹیسٹ دے کے کوالیفائی کر سکتے ہیں اچھا میں ہم ایک بندے کو گاڑی نہیں چلانی آتی جی بلکل نہیں اس کو پتا اور وہ چاہتا ہے کہ میرا لائسنس بنجے تو بن سکتا ہے جی بلکل گاڑی اگر نہیں چلانی آتی بلکل نہیں بن سکتا اس کے لیے پھر پبلک کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارا ڈرائیونگ سکول ہے جو کہ یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں کہ فی میل کے لیے فی میل سٹاپ ہے اور میل کے لیے میل اور فرس مارننگ شیفٹ یہاں پر ہوتی ہیں کہ اپنی آپ آسانی کے مطابق جو بھی شیفٹ چوز کریں اور آ کے لے یہاں لیکچر بھی آپ کو پروپر دیا جاتا ہے اور ڈرائیونگ بھی سکھائی جاتی ہے تو یہاں سے یہ سکل پلس آپ کو سٹیفکیٹ ملتا ہے اور آپ جیسے ہی آپ کے لرنر کے فورٹی ٹو ڈیز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنا کوالیفائی کر سکتے ہیں لیسنس پروسس اچھا ایک تھوڑا سا یہ بھی سوال ہے کہ لوگ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑا لائسنس بنوائیں او ایل ٹی وی ایچ ٹی وی اور پی ایس وی کی طرف جاتے ہیں ایک عام آدمی جو ہے جس نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے گاڑی چلانی ہے اس کو کون سا لائسنس بنوانا چاہیے اور کار مرسائی کر اور ایل ٹی میں ڈیفرنس کیا ہے یہ بھی لوگوں کو ذرا گایڈ کر دیں جی یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بعض لوگوں کا کنسیپٹ کلیر نہیں ہوتا غلط آہ بریفنگ مطلب غلط جو لوگوں کو خود کنسیپٹ کلیر نہیں ہوتا وہ غلط بریف کرتے ہیں کہ جی بڑا انچا جو ہے لائسنس ہوگا تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی نہیں آپ بڑائے مربانی جو آپ کی ریکوارمنٹ ہے مینس آپ کا بائک ہے آپ کے پاس تو بائک لائسنس بنوائیے آپ کی کار کی ضرورت ہے تو آپ کار کا بنوائیے ایل ٹی وی ہے وہ کمرشل میرے کنسرن ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کمرشل گاڑی نہیں چلانی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ایل ٹی وی کا جو ہے لرنر یا لائسنس رکھوں میری ضرورت کار ہے تو میں کار کا ہی لرنر اینڈ لائسنس جو ہے وہ بنوائوں گی ناظرین یہ تھی انسپیکٹر شازیہ رمضان انچارج لائسنسنگ سنٹر بہاولپور ایک چیز یہاں میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں آپ کا ٹیس پاس نہیں ہوتا تو اس کے لئے پولیس ڈرائیونگ سکول بنے ہوئے ہیں یہ ہر تحصیل میں ہیں ہر ڈسٹکٹ لیول پہ ہیں آپ آئیے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو آپ کے گھر کا کوئی فرد چاہے وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لئے چاہے وہ اپنی پروفیشنل لائف کے لئے گاڑی سیکھنا چاہتا ہے اور اپنا لائسنس کا حصول یقینی بنانا چاہتا ہے تو وہ آئے ہمارے ڈرائیونگ سکول میں ایڈمیشن لیں اور گاڑی سیکھیں اور اس کے لائسنس حاصل کریں اسلام علیکم